اب ایک معاملہ ہے جس کے اندر ٹوٹل پچاس دار کا معاملہ تھا چار سو بیس اس کے اوپر بھی لگی تھی تو پچاس دار کے معاملے میں گیا اور اس نے اب باؤنڈ کر لیا یا پھر دیریکٹ انوالمنٹ نہیں تھی اس کی بیل ہو گئی تو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہو کیسے کمپیر کر سکتے ہو اس ایو ڈبلو کے معاملے کو جس کے اندر ہجاروں کروڑ کا معاملہ ہے دوستو کئی سارے مقدمیں الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں کئی سارے جو کیسز ہیں سب کا پراروپ الگ ہوتا ہے چار سو بیس ہی کا مقدمہ صرف آئی پی سی کا سیکشن چار سو بیس لگ گیا تو مطلب یہ نہیں وہ سادھاند طریقے سے چار سو بیس کا ہی مقدمہ ہے چار سو بیس سادھاند طریقے کا ایک کیس ہے سب کیس الگ ہوتے ہیں کسی کیس میں دیکھا جائے تو چیٹنگ اماؤنڈ ایک لاکھ کا ہو سکتا ہے کسی میں دیکھے تو ہزار کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے کسی میں کچھ لاکھوں کا ہوگا اور ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایو ڈبلو تو نہیں گیا اور ساتھ میں ہی چار سو سر سر تو اس کیس میں نہیں لگ گئی ہے ایسی کئی ساری باتیں ہیں اگر آپ سے کوئی ریکاوری ہو گئی ہے تو معاملہ اور الگ ہے اب بات یہ آتی ہے کہ چار سو بیسی کے معاملے میں بیل ہو ہی جائے گی ہم آج کے اپنی اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ چار سو بیس جو معاملے ہوتے ہیں آئی پیسی چار سو بیس کے اس میں بیل کب نہیں ہوتی ہے بیل کیسے کیسے آپ لیں گے وہ تو میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے پر بیل کب نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے جتنے بھی لاو کے سٹوڈنٹس ہیں یا نئے وکیل صاحب ہیں یا کوئی بھی آپ کے گھر پریوار میں کسی کے ساتھ ایسا کوئی مقدمہ درج ہوا ہے ابھی تک بیل نہیں ہو پا رہی ہے تو کن کن باتوں کا آپ کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے وہ سب بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ رمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سے بھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایوانیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جانکار دوستو کیا ضروری ہے کہ سبھی چار سو بی سی آئی پی سی کے معاملے ایک طرح چلتے ہیں کیا ضروری ہے کہ سب میں بیل ہو ہی جائے گی کیا ضروری ہے کہ بیل لینے کے لئے چار شیٹ کام انتظار کریں ایسے کئی سارے سوال ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں پریکٹیکل جتنا آپ کیس لڑتے جاؤگے پریکٹیکل جتنا سٹڈی کرتے جاؤگے کیس اس کو کہ صرف کتاب پڑھنے سے بات نہیں بنے گی کتاب تو آپ کو نالج دیتی ہے کہ کیسے پروسیڈنگ چلے گی پریکٹیکلی کوٹ میں کیا ہوگا وہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ کیس کی سٹڈی کروگے جب آپ کیس اس کو خود فائٹ کروگے جب اپنے وکیل صاحب کے ساتھ اپنے سینر کے ساتھ میں آپ کھڑے ہوگے اور آپ کے ساتھ کوئی مقدمہ ہوا ہے اگر آپ کوئی ایکیوز ہے جب آپ کے ساتھ وہ تو ایک مینے کے لیے اندر تھا دوستو سب کیس کا جو نیچر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے مان لیجئے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے جو آپ کی چارشٹ فائل کی ہے وہ ایوڈبلو نے کی ہے ایکنومک اوفینسیو ونگ کروڑوں کے معاملے یہاں پہنچ جاتے ہیں بہت ساری کمپلینڈز ہوتی ہیں اب ایک معاملہ ہے جس کے اندر ٹوٹل پچاس زار کا معاملہ تا چارشٹو بھی اس کے اوپر بھی لگی تھی تو پچاس زار کے معاملے میں گیا اور اس نے کمپاؤنڈ کر لیا یا پھر ڈائریکٹ انوالمنٹ نہیں تھی اس کی بیل ہو گئی تو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہو کیسے کمپیر کر سکتے ہو اس ایوڈبلو کے معاملے کو جس کے اندر ہزاروں کروڑ کا معاملہ ہے ساتھ میں ہی مان لیجئے کسی ایک ویقتی نے کوئی ایسا ایک ڈاکیمنٹ فورج کیا جو اسٹیٹ کا معاملہ ہو گیا اور اسٹیٹ بھی پوری طریقے سے اس میں ایوڈنس جھٹانے میں سکشم نہیں ہو پائے یا پورے ایوڈنس اکٹے نہیں کر پائے ساتھ میں ہی آپ کے سامنے ایک دوسرے کیس میں کمپلیننٹ سامنے کڑا ہے جو یہ بول رہا ہے کہ سر اس بندے نے فرجی اکاؤنٹ کھلوایا ایسے ایسے کھلوایا اس نے اس میں مجھ سے پیمنٹ لی میں نے ٹرانسور کی اور اسی ویقتی نے اسی اکاؤنٹ میں چیٹیڈ اماؤنٹ جس میں لیا گیا ہے اسی اکاؤنٹ سے اپنی وائف کی اکاؤنٹ پیمنٹ ٹرانسور کر دی تو یہ دونوں الگ الگ کیسیز ہیں ایک کے اندر تو آپ فرجی اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو فرجی دستاویج کے ساتھ میں جہاں چار سو سٹھ سٹھ بھی لگ گیا چار سو بیسی تو لگا ہی لگا ساتھ میں آپ نے کنیکٹ کیسے کر دیا کہ پیمنٹ آپ کی وائف کی اکاؤنٹ میں گئی آپ کی اکاؤنٹ سے اب دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر اسٹیٹ کا معاملہ تھا ہے ایویڈنس کچھ کلیر تھے نہیں پیمنٹ جس میں آئی پیمنٹ اسی میں تھی اور اکاؤنٹ وہ سیز کرا دیا تو ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں آ رہے اس میں شاید آپ کی بیل ہو بھی جائے اب کیا ضروری ہے کہ ہم چار سٹھ لگنے کا ویٹ کریں ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور آپ کے وکیل صاحب نے اچھے سے کیس کو سٹڈی کیا ہے ویسے بھی چار سٹھ سے پہلے بیل تو لگانے ہی چاہیے چار سٹھ کے بعد آپ کے پاس گراؤنڈ اور بن جاتے ہیں بھر چار سٹھ سے پہلے آپ بیل ضرور لگائیں جیسے ہی چار سٹھ لگنے کے بعد میں ساٹھ دن یا نبی دن کے اندر جیسے چار سٹھ آپ کے لگے گی لگتے ہی بہت سرے گراؤنڈ سامنے آتے ہیں چار سٹھ کو سٹڈی کرنے کے بعد میں ساتھ میں ہی بائی ڈیفالٹ بیل کا بھی ایک پرافدان ہے کھڑا ہے اور ساتھ میں ہی اگر صرف پولیس ہے کمپلینٹ نہیں ہے یہ دونوں کیسے الگ الگ ہیں پیسے میں ایک میں کمپاؤنڈ کر کے آپ نکل سکتے ہو کمپلینٹ کے ساتھ میں ایک میں کمپاؤنڈ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پر پتا ہی نہیں کمپلینٹ کون تھا ہے کمپلینٹ آ نہیں رہا ہے یہ بھی دونوں کیسے الگ ہیں کیسے کو آپ ضرور دیکھیں کیسے کو آپ ضرور سمجھیں اور جس کے اندر کی سامنے ایویڈنس بھی ہے ساتھ میں ہی آپ کے سامنے کمپلینٹ بھی کھڑا ہے جب بھی بیل لگا رہا ہے وہ بیل کو اپوز کر رہا ہے تو جج صاحب اس بات کو جرور سنتے ہیں اور آپ کو بیل لینے میں تھوڑی مشکت ہو سکتی ہے پر بیل سب کو ملتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی کو جلدی کسی کو لیٹ کسی کو مہینوں میں تو کسی کو سالوں میں وہ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے وکیل صاحب کتنے اچھے سے کیس کو پرزنٹ کریں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے وکیل چاہے کوئی بھی ہو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے وکیل صاحب ہوں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیس کو ہی میرے پرزنٹ کیا جاتا ہے کیس کو پرزنٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے یا بولنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے بٹ کیس کے فیکٹس تو آپ ہی دوگے ساتھ میں جو ہم سٹیڈی کر کے آتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے دوستو جو بھی کچھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا بٹ پھر بھی کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہے کمنٹ باکس سے اپنے سوالوں کو پوچھیں ہم اس کا ریپلائے ضرور کریں گے اور اچھا لگا ہوا آج کا ہمارے ویڈیو اپنے دوستوں پریجن پریوار میں زیادہ ہے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو کانون جانکہ بنا سکیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بے لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل آف اینس کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسے کے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوست دن نواد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے